اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا درود بھیجی محمد وعالمین بہترین نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے سلسلے کا گویا کیونکہ ایک نیا موضوع ہے اس کو ہم درس نمبر انتیس کہتے ہیں وہ اس کا اب آغاز کرتے ہیں اور اس کے اندر جو آج خاص طور پر نمازوں کے مسائل وغیرہ اور اس کی اہمیت کا بیان ہوگا وہ قضا نمازوں کے سلسلے میں تو دیکھیں قضا نمازیں واقعی انسان اگر محسوس کرے تو کیا وہ زندگی گزارتا ہے؟ یعنی وہ فقط اپنی پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ ہی کرتا وہ نظر آتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتا ترقی کرتا وہ پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے اپنی زندگی کو پچھلی غلطیوں کا مدعوہ کرتے ہی گزار دیتا ہے دیکھیں ہمارے علماء اور ہمارے جو مشتہدین وہ اس سلسلے میں اتنے محتاط رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نمازوں کو اول وقت پڑھنا کوئی نماز قضا نہ کرنا بلکہ احتیاطا اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی بھی وسیعتیں کر کے جاتے ہیں احتیاطا وسیعت کر کے جاتے ہیں باقاعدہ امام خمینی نے اس صحیفہ امام کے نام سے جو آثار ان کے جمع کیے گئے ہیں اس کے جو جلد نمبر سترہ ہے اس میں بھی امام خمینی نے باقاعدہ یہ وسیعت کی ہے کہ احتیاطا میری پانچ سال کی نمازیں قضا پڑھوائی ہیں ہوتا ہے نا انسان ابتدائی زندگی گزار رہا ہے اور جوانی کے ابتدائی ایام ہے ہو سکتا ہے مسائل کے لحاظ سے کچھ غلطیاں اس کے اندر ہو گئی ہوں اتنا اس زمانے کے اندر انسان خیال نہیں کرتا ہے وہ لوگ کے ابتدائی دور کے اندر تو احتیاطا ورنہ یہ نہیں کہ باقاعدہ طور پر لیکن اس میں لفظ ہے کہ احتیاطا میری پانچ سال کی نمازیں قضا کروائی جائیں ایک اور عالم دین کی وسیعت نامہ جو تھا اس کے اندر باقاعدہ میں نے پوری زندگی کی نمازیں بھی قضا کروائی جائیں احتیاطا کہ ہو سکتا ہے میری نمازوں میں کبھی ایسی کوئی ریاکاری آگئی ہو بہرحال ایک احتیاط کے تغازے کے طور پر کچھ مال چھوڑ کے گئے ایک خاتن مولیم اور زاکرہ جو ان کی تبلیغات میں کافی حصہ ہے ان کے مطالب میں مجھے اطلاع ملی کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلا کر وسیعت کی تھی کہ یہ جو زیورات وغیرہ میرے رکھے ہوئے ہیں ان کو میرے مرنے کے بعد بیچ کر جو ہے وہ اس سے میری احتیاطا قضا نمازیں اور روزے وغیرہ انجام دلوائی جائیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ تو مرنے کے بعد یہ چیزیں کام آ جائیں اور ایک تہائی کے اندر وسیعت ویسے بھی اس لحاظ سے کارامد ہوتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کہ اگر انسان اپنی نمازوں کو باقاعدہ طور پر اگر قضا کر رہا ہو تو اگر وہ اس کے اہمیت کا احساس کر لے کہ کتنا اہم چیز ہے یہ نماز کو قضا کرنا ہی کتنی زیادہ تکلیف دے اور نقصان دے بات ہے تو کبھی نمازوں کو قضا نہ کریں یہی وجہ ہے کہ جن کا بھی ذکر ہوا تھا ایت اللہ شیخ حسن علی نخودہ کی اسفہانی یہ کہتے تھے کہ چالیس روز تک بھی انسان اپنی عبادتیں اور ریاضتیں مسلسل کرتا رہے اور فقط ایک دن کی نمازیں صبح کو قضا کر دے ایک دن کی چالیس روز سے مسلسل عبادتیں اور ریاضتیں انجام دے رہا اور اس دوران ایک دن کی نمازیں صبح وہ قضا کر دے تو پوری فقط وہ دو رکعت کو نمازدرگ پڑھنے کی وجہ سے چالیس روز کی عبادتیں اور ریاضتیں ضائع ہو جاتی ہیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں ان کو کوئی فائدہ اور اثر مرتب نہیں ہوتا یعنی یہ ایک چھوٹا سا ایک عمل جو وظاہر لوگ کتنی آسانی کے ساتھ اس کو چھوٹا سمجھ کے کہ نماز فجر ہو کوئی بات نہیں آج اٹھا تو نماز فجر قضا ہو گئی یعنی جس میں اس نے باقاعدہ طور پر کوئی وہ انتظام کر کے نہیں سویا تھا اگر ویسے ہی سوتا رہ گیا انتظام پورا گیا تھا الارم لگایا تھا لوگوں سے کہا تھا کہ اٹھا دینا پھر کوئی ایسے صحاب ہو گیا تو ایک الگ مسئلہ ہی آگے چل کر آئے گا ابھی گفتگوں میں تو بہرحال کہتے ہیں کہ پوری وہ چالیس روز کی عبادتیں اور ریاضتیں ضائع ہو جائیں باقاعدہ آیت اللہ فازل الانکرانی کے دور میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ محفل میں ایک آزربائیان سے تعلق رکھنے والا ایک نوے سال کا ایک بڑا ہے اور اس نے آ کر ایسا جملہ کہا کہ جس پہ سارے لوگوں سے رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے اس نے کہا کہ میری عمر نوے سال کی ہو چکی ہے اور اس پوری نوے سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی کسی بھی وجہ سے میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ایک نماز بھی ورنہ ہوتا ہے نہیں کہ انسان کوئی عذور کی وجہ سے چلے ہیں اس نے گناہ نہیں کیا لیکن کوئی عذور پیش آگیا تھا کہ نماز قضا ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں نا غیر عذور کوئی ایک نماز نماز بھی نوے سال کی عمر تک میں قضا نہیں ہوئی تو ایسی افراد ہیں دیکھیں آخرت کو کمانے والے اس سے استفادہ کرنے والے واقعی ان کو رشک بھری نگاہوں سے انسان دیکھے گا اور سخت ترین جو عدوار ہیں بعض وقت ہوتا ہے نہیں کہ ہم پر ذرا سا سخت موقع آیا ہسپیدال میں جانا پڑ گیا کسی رشتہ دار کی عیادت کیلئے ایک رات رکنا پڑ گیا تو بڑے آرام کے ساتھ نمازیں قضا ہو گئیں بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئیں ملتا ہے واقعات کے اندر کہ امام خمینی کو باقاعدہ جب انقلاب نہیں آیا تھا اور اس سے پہلے جلا وطن نہیں ہوئے تھے تو جو ایجنسیز کی جو لوگ باقاعدہ گرفتار کر کے امام خمینی کو قوم سے تہران کی طرف لے جا رہے تھے نماز کا وقت تھا نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا تو امام خمینی نے ان سے کہا کہ تم لوگ گاڑی روک کے مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس کے آرڈرز نہیں ہم آپ کو اتار نہیں سکتے گاڑی سے اچھا کہا کہ کم سے کم مجھے تم وضو کرنے کی اجازت دے دو کہا کہ نہیں وضو بھی کرنے کی اجازت نہیں اچھا کہا کہ کم سے کم گاڑی سے اترے بغیر تم ایسا کرو دروازہ کھول دو گاڑی روڈ کے کنارے پر روک دو جہاں مٹی پڑی ہوئے میں یہاں آگے جھک کر گاڑی سے اپنے مو کو باہر نکال کر اور تیمم کر لوں گا بڑی مشکل سے انہوں نے اس کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے ہم دروازہ کھولتے ہیں گاڑی سے اترے بغیر امام خمینی نے دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے تیمم کیے اور اس کے بعد پھر گاڑی پشتے قبلہ یعنی قبلے کے برخلاف سمت کے اندر جا رہی تھی امام خمینی نے کہا فرمایا تھا کہ وہ واحد میری زندگی کی نماز تھی اس طرح سے میں نے تیمم کے ساتھ پڑی اور کشتے قبلہ ہو کر پڑی جب ممکن نہیں ہوتا قبلے قبلے کا خیال کرنا تو اس وقت اس لحاظ سے قبلہ ساقت ہو گیا تھا تو امام خمینی نے اتنے سخت ترین کچھ معلوم نہیں کہ لوگ قتل کر دیں لے جا کر کیا صورتحال ہو تو ظالم ترین بادشاہ اس طرح سے لے جا رہا ہے لیکن وہ بھی نماز اتنے سخت موقع پر بھی امام خمینی نے قضا نہیں ہونے دی اور پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقہ سے میں عام طریقہ سے نماز پڑھوں جب possible نہیں ہو سکا تو جس طرح سے بھی ممکن ہو اس نماز کو پڑھا تو دیکھیں اس طرح سے نمازوں کی حفاظت ہوتی یہ ایسا نہیں کہ بس حلقے پھول کے طریقے سے نماز جو ہے وہ پڑھی جائے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوش وقت شیخ عزیز اللہ خوش وقت جو رہبر معظم کے سمدھی بھی تھے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے ان کا یہ فرماتے تھے کہ میں نے نماز فجر جو لوگ خاص طرح پر قضا کرتے ہیں تو میں نے تین اہم وجوہ تلاش کی ہیں اور وہ عام زندگی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی ذرا سا غور کریں تو اس کے پر زیادہ تر افراد کی جو نماز فجر میں نے قضا ہوتے دیکھی پہلا سبب اور وجہ بتائی زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے اس وجہ سے نماز فجر قضا ہوتی دوسرا فرمات لیں کہ رات کی وقت چکنی اور مرغن غزائیں کھانے سے جو بھی افراد رات کی وقت ڈینر میں چکنی اور مرغن غزائیں کھاتے ہیں ان کی نمازیں زیادہ قضا ہوتی ہیں باقاعدہ انہوں نے پوری ریسرچ کی ہوئی تھی اور تیسری وجہ بتاتے ہیں دیر سے سونا جتنا انسان دیر سے سوئے گا اتنے اس کے فجر کی نماز کو قضا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اور انسان اگر اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے برخلاف عمل کریں زیادہ ٹی وی نہ دیکھیں بلکہ ٹی وی دیکھنے ہی کیا ضرور تھا ٹی وی بند بھی کیا جا سکتا ہے لوگ کہیں گے یہ تو لازم نہیں کوئی لازم ملزوم چیز نہیں ہے زندگی کے اندر اور نہ ہی آپ دنیا سے کچھ پیچھے رہ پائیں گے تو ایک باقاعدہ مشہور عالم دین ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ٹی وی بند رکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ دنیاوی معلومات آپ کسی بھی حالات حاضرہ کو جاننے والا کوئی شخص میرے پاس لے آئی ہے اور ہمارے حالات حاضرہ کی جو وہ معلومات اس کا مقابلہ کر لیں تو یہ کوئی ٹی وی یہ فضول قسم کی معلومات آپ کو دے رہا ہوتا ہے ڈس انفارمیشن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے فسکو فجور والی چیزوں اور ڈراموں کے اندر آپ کو لگا رہا ہوتا ہے کوئی لازم ملزوم زندگی کے اندر نہیں اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے مکمل تو چلیں مکمل بند نہ کر سکیں تو کم سے کم کم کر دیا جائے اور رات کی وقت مرغن غزائیں نہ کھائے اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈال لے تو اس کی کبھی نماز فجر قضا نہیں ہوگی تو اور علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا عامل ہے جو آپ کی نمازوں کو قضا کرواتا ہے وہ ہے خدا شناسی کی کمزوری یعنی اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ عزمات پروردگار کیا ہے اور اس کے دربار میں حاضری کے لطف کا اس کو احساسی نہیں اس طرح گناہوں کی جو لذت ہے یہ سہر خیزی کی لذت کو ختم کر دیتی ہے کبھی بھی آپ کو نماز فجر سے پہلے ہمیشہ نیند آئے گی آپ کو اس وقت کی عبادت کے اندر لطف محسوس نہیں ہوگا ہاں وہ اس وقت ضرور ہے کہ جب آپ عبادت ڈالنے رات کو جلدی سونے گی اور جلدی اٹھنے گی پھر آپ کو لذت سہر خیزی محسوس ہوگی گناہ جتنا کم کریں گے اتنا سہر خیزی کی لذت نماز فجر سے پہلے اٹھنا رات کے وقت عبادت کو انجام دینا اس کی لذت زیادہ ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نماز میں بھی لذت اس وقت آئے گی اور خوشو خوضو اس وقت پیدا ہوگا کہ جب گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا یعنی مسئلہ اگر آپ کھانوں سے لذت نکال دیں گرم پانی میں جو بھنڈیاں ڈال کے اوبلی بھی آپ کتنے دن تک کھائیں گی یعنی اس میں نہ کوئی کوئی آپ تیل ڈال رہی ہیں نہ کوئی مسالے ڈال رہی ہیں کوئی بھی لذت والی چیز ہے ہی نہیں اوبلی بھی کھانا انسان کب تک کھائے گا جب بھی ڈائیٹنگ کہ جو اصول بتائے گئے ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈائیٹ ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کھانے میں سے نمک نکال دی جو مرضی ہے اور جتنا مرضی ہے کھائیں آپ خود دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو بڑے اچھی بات ہے کھانے میں سے نمک نکال دی آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں کھانے میں بالکل نمک نہ ہو یا مسالے بالکل نہ ڈالیں اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کو اجازت بھی دیتے تب بھی آپ کا زیادہ دیر کھانے کو دل نہیں جائے گا یعنی اس میں سے لذت نکال لی جائے تو دیکھیں اس کو وہ لذت آتی نہیں تو لذت آتی نہیں تو اس وجہ سے اٹھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا نماز کے لیے اس کے نمازیں قضا ہوتی تو جو بھی اس انداز سے ہوگا تو جب بھی روایات کے اندر یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا گناہ اور وہ چیز کی بات سمجھی گئی کہ گویا کفر سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے جسے لوگ بہت آرام کے ساتھ اپنی نمازوں کو سوچتے ہیں کہ قضا ہو جائے کوئی بات نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ وسائل الشیعہ جو شیعہ فور عاملی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی گیارویں جلد میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام عبید بن زرارہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا مجھے گناہ کبیرہ کے فحرز بتائیے امام نے فرمایا گناہ کبیرہ ساتھ ہیں اچھا بھئی ایک الگ بحث ہے کبھی امام نے ساتھ بتائے ہیں کبھی ستر بتائے ہیں کبھی سب حدیثوں کو ملائیں تو سو بھی بنتے ہیں اس کی الگ الگ وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ کبھی اور آئیں گی امام نے کہا ساتھ امام نے فرمایا ساتھ ہیں امام نے فرمایا ساتھ ہیں میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا اور ایسی جگہ جا کر رہنا کہ جہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے اس ساتھ گناہ کبیرہ اچھا راوی حیران رہ گیا عبید کہا کہ مولا اکلو مال الیتیم ظلمن اکبرو من ترق السلات کیا یتیم کے مال سے ایک لحاظ سے اپنے الفاظ میں کہیں چونی کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے یا نماز کو ترق کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے امام نے فرمایا ترق السلات اکبر نماز کو ترق کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے راوی نے کہا مولا پھر آپ نے جو فہرزد بتائی ہے اس میں آپ نے یتیم کے مال کھانے کا تو تذکرہ کیا ہے لیکن نماز کو ترق کرنے کا کہیں تذکرہ نہیں کیا امام نے کہا اس کا تذکرہ تو میں نے سب سے پہلے کیا بتاؤ میں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا الکفر باللہ ہم اس میں ایک ہے کہ نمازوں کو عمومی طور پر لا پروائی کرتے ہوئے قضا کرنا یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے ٹھیک ہے ویسے فقی احکام اس پر کافر کے جارے نہیں ہوتے لیکن امام نے ایسا کہ تم نے کافر کافر بھی تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تم نے کافروں والا کام کیا تم نے کفر کا ایک درجہ کوئی اختیار کر لیا اپنی نمازوں کو قضا کرنے کے ادبار سے اور یہی وجہ ہے کہ مستدرک الوسائل جو مرزا حسین نوری کی کتاب ہے اس میں جان بوچ کر قضا کرنے کا جو گناہ اور اس کے جو عذاب بتایا گیا کہ جان بوچ کر حقیر سمجھ کے جو بھی نماز کو ترک کرتا ہے حقیری تو سمجھ رہا ہے کہ وہ نمازوں کو اتنی آسانی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد میں قضا کرتا چلا جا رہا ہے اکثر اوقات میں قضا کرتا کہ قضا کرنے والے شخص کو خدا پندرہ بلاؤں کے اندر مبتلا کرتا اس کی عمر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی روزی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے مثلا اس کے چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خدا اس کے کسی نیک آمال کا ثواب نہیں لکھتا ہے اس کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ جب بھی مرے گا ظلط کے ساتھ مرے گا وہ جب بھی مرے گا بھوکا مرے گا وہ جب بھی مرے گا پیاسا مرے گا خدا فرشتوں کے ذریعے شکنجم اس کو جکڑ دے گا اور اس کی قبر کے اندر تنگی کی جائے گی اس کی قبر کو بالکل تاریک کر دیا جائے گا قیامت میں فرشتے اس کو مو کے بل زمین کے اوپر گھسیٹیں گے اور اہلِ محشر اس کا تماشا دیکھیں گے انتہائی سختی کے ساتھ عالمِ آخرت میں اس کا محاسبہ کیا جائے گا خدا اس کے اوپر نظرِ رحمت نہیں ڈالے گا اس کی تطہیر نہیں کی جائے گی اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا پندرہ اتنے بڑے بڑے نقصانات جو ہے وہ روایت کے اندر بتائے گئے یعنی جان بجھ کے انسان اس طرح سے نمازِ قضاء کرتا چلا جائے قضاء کرتا ہے اور نمازِ فجر میں تو خاص طور پر یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ یہ دیندار افراد بھی اس کو قضاء کرنے لگتے ہیں پورا حتمام ہونا چاہیے کہ کوئی وجہ باقی نہ رہ جائے کہ آپ کی نمازِ فجر جو ہے کسی بھی طور پر قضاء ہو یہ وجہ کہ لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس بھی آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بتائی کہ ہماری نمازِ فجر اکثر قضاء ہو جاتی کیا کریں تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ دن کی جو نمازیں دن اور رات کی جو نمازیں ہیں نمازِ فجر کو چھوڑ کر تم ان نمازوں کو اول اوقات کے اندر عدا کرنا شروع کر دو پروردی گار عالم تمہیں خود ہی نمازِ فجر کے وقت بیدار کر دے گا انسان ایک کوشش یہ بھی کرے کہ نمازوں کو اس کے اول اوقات میں عدا کریں تو خود بخود یہ اس بات کا لازمہ بن جائے گا گویا اللہ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ نمازِ فجر کے وقت آپ کو اٹھا دے اور کتاب جو ایک ہے ہزار و یک نکتہ در بارہ نماز اس کے اندر باقاعدہ ایک روایت کہ ایک تاجر تھا جو سفر تجارت پر روانہ ہونے سے پہلے امام کے پاس استخاری کی درخواست لے کر آیا استخارہ منایا کہ نہیں تجارت کے لیے جانا تمہارے لیے نقصان دے لیکن وہ اس استخارے کی مخالفت کر کے پھر بھی سفر پر چلا گیا اچھا اتفاق ایسا وہ کہ اسے بہت منافع حاصل ہوا بہت منافع حاصل ہوا وہ خدمت امام میں دوبارہ آیا اور کہا کہ مولا استخارہ مناہ ہونے کے باوجود میں گیا تھا اور میں پھر بھی مجھے بہت زیادہ منافع ہوا ہے امام اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ یاد کرو ایک مرتبہ جب سفر تجارت میں تھکاوٹ کے باعث تم تھک کر سو گئے تھے تو ایک دن کی تمہاری نماز فجر قضا ہو گئی تھی یاد ہے اس نے کہا مولا یاد ہے ایک دن ایسا ہوا تو تھا امام نے فرمایا اگر خدا تجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر پائے جاتا ہے وہ سب بھی دے دے تب بھی تیری اس قضا نماز کے خسارے کا مذاوہ نہیں کر سکتا ہو تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بہت منافع ہوا نماز کو قضا کرنے کی یعنی اس سفر کے اندر جو منع آیا تھا وہ اتنا بڑا نقصان تجھ کو یہ جو معمولی سے تو منافع مثلا کما کے آئے پوری دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی تجھے دے دیا جائے تب بھی اس دو رکعت نماز کے نقصان کا مدعوہ نہیں کر سکتی یہ چیز تو ہم کتنے نقصانات اپنے روزانے اس لحاظ سے کرتے ہیں تو قضا نمازوں کے حوالے سے اچھا اب ایک چیز اور بھی ہو گئی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب شبہات کے اجکل دنیا ہے شبہات پیدا کی جاتی ہیں اور اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشنز انسان دینے لگا ہے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنے مطلب کی روایتیں بھی لانے لگے ہیں لوگ مثلا ایک شبہ ہے اچھا ایک کم نے ایک دفعہ ایک سوال بھی بنایا تھا مدرسے نے ایک دلچسپ سوال کہ وہ کون سی واجب نمازیں ہیں جو رسول اللہ نے بھی کبھی نہیں پڑھی ایک اس کے لحاظ سے کہ وہ عام طور پر واجب نمازوں میں شمار کی جاتی ہیں اس میں ایک تو باپ کی نمازیں جو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہیں اچھا اس زمانے میں تو خیر اس کا حکم بھی نہیں آیا تھا نماز کا اور پیغمبر اسلام کے والد انتقال کر گئے تھے لیکن اگر وہ اس لحاظ سے اگر ہم شمار بھی کریں تب بھی بحرحال کہ اگر وہ اس لحاظ سے نماز کا حکم آیا بھی ہو تھا تب بھی ان کی کوئی نماز اس لحاظ سے قضا ہونا ممکن نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام کے جو والد کا جتنا بڑا مقام تھا کہ درود بھیجینا حضرت عبداللہ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری قضا نماز قضا نماز بھی واجب ہوتی ہے پیغمبر کی کوئی نماز تو کیا پیغمبر نے کبھی کوئی نماز قضا کی اچھا اب ایک روایت بحرحال روایت لوگ ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں ہماری نمازیں قضا ہوئے ہیں تو کیا ہوا پہ دیکھیں اس روایت کے اندر یہ ہے کہ پیغمبر کی بھی نماز قضا ہوئی تو شیعہ اور سنی منابع دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کی صحیح مسلم کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت ہے سونا نے ابی دعوت کے اندر ہے اور ہماری کتابوں میں اصول کافی کی جلد نمبر تین کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک دن روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک دن نماز کے وقت رسول اللہ کو سلا دیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے ہوا تاکہ اگر کوئی شاہ سوتا رہے نماز کے حقات میں یعنی جس میں اس کا کوئی قصور نہ ہو مثلا اس کا قضا کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں قضا کا کوئی ارادہ نہیں تھا بہت تھکا ہوا تھا بیمار تھا کسی وہ کہہ کر سویا تھا الام لگا کر سویا تھا لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلی اس کی نہیں کسی نے اٹھایا اس کو اب یہ شخص جو اٹھے گا تو اب یہ گناہکار نہیں اس نے اپنے سے پوری کوشش کی لیکن پھر بھی نماز فجر کے لیے یہ مثلا نہیں اٹھ سکا تو یہ اس وجہ سے تھا تاکہ لوگ اس کی ملامت نہ کریں کہ بتائیے یہ دین اور ایمان ہے اس کا کس کی سوتا پڑا رہ گیا نہیں اس وجہ سے کہ سوتے ہوئے شخص کے اوپر احکامات شریعت نہیں لاغو ہوتے مثلا سوتے میں آپ کسی گھر گئیں ہاتھ آپ کا لگا اور اگدم سے شیشہ گلاس گر کے ٹوٹ گیا ٹھیک ہے وہ حالہ کے بعد میں آپ کو اس کا زیمان دینا پڑے گا یعنی اس کا آپ کمپنسیشن اس کی دے دیں اس کو یا اس کو رازی کر لیں لیکن گناہ کوئی نہیں کہ آپ نے کسی کی کوئی چیز توڑ دی سوتے میں کوئی بھی چیز تو یہ پروردگار کی طرف سے اس طرح سے تو بہرحال یہ روایت لے کر آئے لوگ اب اس کا تھوڑا سا کیونکہ آج کل لوگ پیش بھی کرتے ہیں اور جناب سوشل میڈیا کے اوپر اس چیزیں گردش کرنے لگتی ہیں اور لوگ جو ہے بڑے مسائل اس کے اندر ہو جاتے ہیں تو علماء کے اس حدیث کے سلسلے میں دو گروہ ہیں کیونکہ نمازیں قضاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو فقعی احکام ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان ہو جائیں گے کہ اب اس سلسلے میں علماء کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بعض دلائل کی بنیات پر اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا پہلی بات تو یہ کہ اس کی سندی قبی نہیں اس کے رابیوں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر زوف پائے جاتا ہے اس کی سند قبی قطعی نہیں اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اچھا یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ جو حدیث ہے روایت یہ جو آئی ہے اس پر دو طرح سے علماء نے بحث کی ایک تو فقی لحاظ سے بھی ایک بحث ہے اور ایک کلامی بحث بھی یعنی اعتقاد کے ادبار سے بھی بحث ہے اس کے اوپر اور فقہ کے ادبار سے بھی بحثیں ہیں ایک تو اس کی سند قبی نہیں دوسری بات یہ کہ یہ حدیث دیگر صحیح ان حدیث سے ٹکراؤ رکھتی ہے جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ پیغمبر اسلام سے اس کا صدور ممکن نہیں بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں روایت کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا کہ تَنَامُ اَنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ کہ ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں سوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بہت ساری ایسی روایات صحیح حدیث سے ٹکراؤ رکھتی ہیں کہ جس سے ممکن نہیں ہے کہ ان سے کوئی آنکھیں چاہے سو جائیں لیکن پیغمبر یا معصومین کے دل جاکتے رہتے ہیں تو اس بات کا صدور ممکن نہیں کہ ان سے کوئی نمازیں اس انداز سے قضا ہوں تیسری بات یہ کہ مقامِ اسمت سے منافعات رکھتی ہیں اس وجہ سے قابلِ قبول نہیں یعنی رسولِ خدا ہر قسم کے صحیح و نسیان سے پاک تھے اور ان کا ہر عمل اسوہ حسنہ بھی ہے صحیح و نسیان کو اگر ہم تسلیم کرنے تو لوگ ان کو کامل تسلیم نہیں کریں گے اور نمازیں قضا کرنا بھی گوئے ایک لحاظ سے ان کا عصوہ بن جائے گا کسی بھی وجہ سے انہوں نے قضا کی بیرے قضا تو ہوئی ایک لحاظ سے تو لوگوں کی نگاہ میں ان کا عزت و وقار بھی کم ہو جائے گا اور کتنی روایات جیسے کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا کہ وہ منافعات اور ٹکراؤ رکھتی ہیں اس سے تو اس وجہ سے یہ قابلِ قبول نہیں اور عقلی طور پر بھی پیغمبر اسلام ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نقلِ کفر ان کو ان کے مقام سے نیچے لے آئے گی جو کہ ممکن نہیں تو اگر ان سے بھول چک کا صدر ممکن ہوا تو وہ اپنے اس کمال کو پر نظر نہیں آئیں گے جس پہ پروردگار نے ان کو فائز کیا تو اس وجہ سے علماء کے بڑے گروہ نے ان روایت کو رد کیا کہا ایک تو اس کی سنت قطعی نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ راویوں کی غلطی کی وجہ سے یا راویوں کی جالسازی کی وجہ سے یا تقیئے کی وجہ سے یا دوسری روایات سے ان کے تعارض اور ٹکراؤ کی بھی نہ پر بہرحال یہ روایت قبول نہیں کی جائیں گے اچھا پھر ایک بحث ہے علماء میں کہ کیا سوتے رہنا مقام اسمت سے منافات رکھتا ہے منافات رکھتا ہے یعنی کہ اگر کوئی رسول اور امام وہ سوتے رہ جائیں اور نماز ان سے قضا ہو جائے تو کیا اسمت سے ٹکرانے والی بات بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی آگے چل کر اس کی ایک تفصیل آئے گی کہتے ہیں نہیں اس کا اسمت سے تعلق نہیں سوتے رہ جانا اللہ کے حکم سے ایک الگ چیز ہے اس پر ان کی ایک بحث ہے لیکن وہ علماء جنہوں نے اس کا سختی کے ساتھ رد کیا اس روایت کا ان میں صاحب جواہر شیخ محمد حسن صاحب جواہر انہوں نے اس کا سختی کے ساتھ رد کیا ہے شیخ مرتضہ انساری جو صاحب رسائل کہلاتے ہیں انہوں نے اس کا رد کیا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اس کے علاوہ جو صاحب حدائق ہیں آیت اللہ شیخ یوسف بہرانی صاحب حدائق و ناظرہ جن کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے انہوں نے رد کیا ہے آیت اللہ شیخ جواہر تبریزی انہوں نے اس روایات کو رد کیا ہے آیت اللہ محسن الحکیم نے اس کو رد کیا اور باقاعدہ مستمسک العربت الوسقہ اس کی پانچویں جلد کے اندر اس کا سختی کے ساتھ رد کیا ہے کہ یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے کیونکہ بہت سی روایتوں میں اس قسم کے جملوں کا بھی ہے اضافہ کہ گویا ہے کہ شیطان ہی علقہ تھا تو خود اس بات کی ایک دلیل ہے کہ پیغمبر پر کبھی بھی معصوم کے پر شیطان کبھی بھی اس طرح کا غلبہ حاصل نہیں کر سکتا کہ نیند میں ان کو مبتلا کر کے ان سے کوئی نمازیں وغیرہ قضا کروا دی اچھا اب کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہرحال اگر انس کی روایت کی تب بھی یہ عصمت سے منافات نہیں رکھتی دیکھیں صحابہ الگ ہے سوتے رہنا الگ ہے جو اس کو مانتے ہیں وہ کیا تعویل اس کی پیش کرتے ہیں علامہ مجلسی بھی اس روایت کے وہ قائل ہیں شہید اول ہیں شیخ مفید ہیں آیت اللہ بہجت نے بھی قبول کیا ہے لیکن اس کو کہا ہے اس کی تعویل کی کہا کہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک خدا نہ چاہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اگر اللہ نے ان کو سلا دیا سوتے رہنے دیا تو یہ خدای حکم کے تحت ہوا تو یہ ان کی عصمت سے منافات نہیں رکھتا ہے جیسے کہ علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے جواب ہے کہ جی نہیں حرام ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا لیکن اگر اللہ خود ہی غیر خدا کو سجدہ کرنے کا حکم آپ کو دے دے تو کیا آپ شیطان کی طرح ہم آکڑ جائیں گے نہیں پروردگار میں تو غیر خدا کو سجدہ نہیں کروں گا اس موقع پر اللہ کے حکم ہی کو سجدہ کیا جائے گا اور جس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم پروردگار دے گا اس کو سجدہ کیا جائے گا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عزت آدم کو جو فرشتوں کا سجدہ تھا اچھا کچھ روایت میں یہ بات آئی کہ آدم کو قبلہ قرار دیا تھا لیکن سجدہ اللہ ہی کوئی تھا آیت اللہ خوئی نے اس کا بھی رت کیا اور کہا کہ اگر یہ صرف اتنی بات ہوتی کہ اس کو آدم کو قبلہ قرار دے کے سجدہ اللہ کروایا جاتا تو شیطان کبھی بھی اس سے انکار نہ کرتا قبلہ ہی تو قرار دے نہیں کسی پہلے بھی شیطان کسی نہ کسی سمت میں تو سجدہ کرتا ہوگا اللہ کو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سمت میں تم سجدہ کر لو آدم کی طرف رخ کر کے تو اس کو قبول کرنے میں قباہت نہیں تھی لیکن وہ سجدہ آدم ہی کو تھا لیکن اللہ کا حکم تھا اب یہ جو فرشتے بھی سارے سجدے کے اندر گر گئے انہوں نے گویا حکم خدا کے آگے سارے تسلیم خم کیا اور آدم ہی کو سجدہ کیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ اگر خود اللہ ہی نے پیغمبر کو سولا دیا تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب پیغمبر کا جو سونا بھی وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ تھا تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اس میں شمار نہیں ہوگا کہ ماذا اللہ ہم پیغمبر کی اسمت سے منافعات نہیں رکھے گا تو آپ نے دیکھا کہ دونوں طرح کے پہلوں ہیں اچھا اس میں بہت سے لوگ ان کا بھی لیاتے ہیں کہ پھر یہ جو سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب اور سارے ان کے گیارہ بھائیوں کا یوسف کی طرف رکھ کر کہ سجدے میں گر جانا حضرت یوسف کو کیا سجدہ تھا اس کے متعلق تو تمام علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اس تمام افراد کا سجدہ شکر تھا یوسف اتنی تمام سختیوں اور اس کے بعد اتنی زیادہ ایک لحاظ سے دنیاوی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اس کے بعد وہ بادشاہ بن جائے مصر کے تو اس لحاظ اتنے بڑے مقام کو دیکھ کر سب شکر کے سجدے کے اندر گر گئے تھے وہ حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا تو بہت ساری دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں لوگ لے کر آتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کہ اگر نواز سے قضا بھی ہو جائیں دیکھیں پیغمبر سے بھی تو قضا ہو گئی تھی ماذا اللہ تو یہ اس طرح کی مثالیں لانے لگیں جبکہ اس کی کوئی نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے نہ اس کے مطالق پتہ ہوتا ہے نہ علماء کے اقوال نہ ان کی تفاصیر وہ اس سے واقفت رکھتیں گے علماء نے کہ کیا توجیہت اور تعویلات کی ہیں اور اس پر سلسلے میں دلائل کیا ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو گمرہ کیا جاتا ہے اچھا اب یہ تو ایک لحاظ سے بات مکمل ہو گیا آپ نے اس کو بھی سن لیا کہ کس انداز سے نمازوں کو قضا کرنے کے اعتبار سے اس کی اہمیت کا ہے کتنا بڑا گناہ ہے لیکن مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر چھے بی بی چلیں کچھ نہ کچھ تو باتیں بیان ہو جائیں اب آجائے یہ نمازوں کے قضا کے کچھ احکامات لیکن مجھے یہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کو مکمل نہیں کر سکوں گا پوری نمازیں اہم ترین مسائل ہیں اس کے نمازوں کے قضا کرنے کے جو قضا نمازیں انسان کی ہوتی ہیں اس کو کس طریقے سے عدا کرے طریقہ کار کیا ہیں مسائل اس سلسلے میں کیا ہیں تو چلیں اگر لیکن اگر قضا نماز کے سلسلے میں کریں گے سوال تو وہ تو ابھی سوال نہ کریں کیونکہ وہ تو تمام چیزیں خود ہی کور ہو جائیں گی اس سے ہٹ کر کوئی اگر ایسا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں اچھا اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر اس روایت کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں کہ وہ کیا نماز قضا ہوئی تھی یا یہ کہ اس کا وقت فضیلت ختم ہوا تھا اور اگر بالفرز اگر نماز قضا بھی ہوئی تھی تو اس وقت امیر المومن نے کچھ روایت میں ہے کہ اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ لی تھی تو یہ بہت سارے اس کے اندر احتمالات ممکن ہیں اور اگر بالفرز قضا بھی ہوئی تھی تو اطاعت خدا کے اندر ہی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر اللہ خدا آپ سے ایک تغازہ کرے اور امام اور رسول کیونکہ اللہ کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ کرتے نہیں جب تک کہ خدا کی طرف سے ازن نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے ان کے اس عمل کو بھی اطاعت خدا سے تعبیر کیا جائے گا لیکن اس کے اندر بہت سارے اور پہلو بہت ہیں یہ پورا اس طرح کا ہے کہ پوری ایک آدھے پونے گھنٹے کی اگر نشست ہو تو اس کے تمام پہلوں کا جائزہ لے کے کیونکہ سلسلے میں روایات بہت ساری ہیں متعدد ہیں علماء ایل سنت کی بھی روایات ہیں کچھ اس میں روایات کے اندر خود بہت تازادات بھی پائی جاتے ہیں الگ الگ طرح کی روایتوں کے اندر کچھ الگ الگ بات کہی گئی پھر ان سب کا نیچوڑ اور نتیجہ ایک بنائے جاتا ہے جو انشاءاللہ کبھی تفصیلی ہے اس کو کسی اور موقع کے لیے رکھئے ابھی وقت کم ہونے پر نہ تو ہم یہ قضا نامازوں کے حکامیں مکمل کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی چھوٹا بچہ گر ہو تو اگر دیکھا جائے تو واجب نماز مشکل سے تین منٹ چار منٹ کے اندر پڑھ لی جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ اس وقت دروازہ بند کر لیں یا کسی اور شخص کو تین چار منٹ کے لیے اس کے سپورٹ کر دیں پھر دروازے کو کھول لیں لیکن کم سے کم اس وقت اپنی جو واجب نماز ہے اس کو اتمنان کے ساتھ پڑھ لیں اتنا ٹائم ہر اس وقت کو مل سکتا ہے کہ تین منٹ کے لیے بچے کو ماں سے جدہ کر دیا جائے یا وہ خود کر لے کسی اور کا انتظام کر لے کوئی اور ایسا طریقے کار ہو تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے بچائے کوئی نہ کوئی انتظام کر لی اتنا بڑا فائدہ ملنا مثلا کہا جائے ایک کروڑ روپے آپ کو ملیں گے تین منٹ کو بچے کو جدہ کرنا ہے تو یقیناً آپ کوئی نہ کوئی انتظام کر کے کری لیں گے اس کا تو یہ نماز اسے ایک کروڑ سے کہیں زیادہ فائدہ مند چیز ہے تو کوئی نہ کوئی رائے حل اس کے اندر خود سے منیج کر کے نکالی جا سکتی اصل میں روایت یہ نہیں ہے پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی بے نمازی کی مدد کی من آنا تارکہ سلاتین بے نمازی کی مدد کی بے لقمتن اور بے قصوتن خواہ ایک لقمہ کھلا کر مدد کی جائے اور بے قصوتن یہ کپڑے پہنا کر مدد کی جائے اس نے گویا ستر انبیاء کے قتل میں حصہ لیا جس میں پہلے پیغمبر فرماتے ہیں جس میں اول آدم ہیں اور آخر میں میں ہوں اتنے بڑے بڑے انبیاء اچھا اب یہاں پر بحث ہے کہ یہاں من آنا تارکہ سلاتین جس نے بے نمازی کی مدد کی تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سسر ہیں وہ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں انہوں نے پانی مانگ لیا ہم سے ہم نے پانی دے دیا ان کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو ستر انبیاء کے قتل میں حصہ دار ہو گئے یا ہم نے کسی مثلا ماسی آتی ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتی اس کو کپڑے بنا کر دی دی تو یہاں ہے اعانت کرنا آپ نے دیکھا ہوگا غبارات کے اندر بھی آتا ہے کہ فلا کو جرم میں اور فلا کو اعانت جرم میں سزا ہوئی جو ہیلپ کرتا ہے یعنی اگر یہاں پر مدد کرنے اسے مرات عام مدد نہیں ہے کہ کوئی بے نمازی اس نے کہا پانی پلا دو اپنے پانی پلا دی تو ستر انبیاء کے قتل میں حصہ دار ہو گئے بلکہ یہاں پر ہے کہ تم نے نماز کو قتل کیا ما شاء اللہ آج کی دعوت میری طرف سے تم نے جو نمازوں کو قضا کیا میں اگر تم نے نمازیں مزید قضا کی تو اس طرح اس کی کمک کرنا مدد کرنا اس کی حمد بنانا کہ وہ مزید نمازیں قضا کرے اس کو کپڑے بنا کر دیے جارہے ہیں اسی خوشی میں کہ تم نے نمازیں قضا کی تو یقینا یہ اتنا بڑا گناہ بن جائے گا کہ ستر انبیاء کے قتل میں حصہ ہو جائے گا لیکن صرف ایک نماز کو خود سے ویسے ہی قضا کرنا یہ ستر انبیاء کے قتل یہ والی روایت نہیں ہے وہ تاریخ سلاحات کی اعانت کرنے کے سلسلے میں جو میں نے ابھی پیش کی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کیا تو میں اگر نماز میں گربڑا جاؤں گی اور پوری نمازی میری متاثر ہو جائے گی تو یہ اس کے مقابلے میں بہت کام ہیں تو اس لحاظ سے کاؤنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ خوشو خضو کے منافی نہیں یہ تو نماز میں بلکہ آپ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ بھولنے نہ پائیں تو یہ خوشو کے منافی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں کوئی کاؤنٹر چیز کوئی کاؤنٹر تذبیع یا مثلا آج کل جو ڈیجیٹل کاؤنٹر رہتا ہے وہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس کو آپ کرنے تو یہ اس کے منافی نہیں نماز میں مثلا کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنا اس کے حروف کے اوپر نگاہ ڈالتے ہو اس کو پڑھنا یہ نماز میں کراہیت کو پیدا کرتا ہے یعنی ثواب نماز کم ہو جاتا ہے نماز صحیح رہتی ہے یاد رکھ لیں کہ جب بھی نماز میں کسی عمل کا مکروح ہونا شمار کیا جاتا ہو عبادت کے اندر تو اس کے معنیے ہوتے ہیں ثواب میں کمی ہونا یعنی ثواب میں کمی ہو جائے گی جیسے کہ حالت نجاست میں عورت کا قرآنی آیات کی تلاوت کرنا آیت سجدہ تو نہیں پڑھ سکتی لیکن عام جو قرآن کی آیات کی اگر تلاوت کر رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اسے بالکل زیرو ثواب ملے گا اگر اس نے کیا نہیں اس کو ثواب ملے گا لیکن غیر حائز کی نسبت کم ملے گا یعنی جو نجاست کے حالت میں نہ ہو اور پاک حالت کے اندر ہو اس کے ثواب کی نسبت اس کا ثواب کم ہے اب اس کے اندر اصل میں عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کے بہت سارے مسئلیں کیونکہ اب وہ آپ لوگوں نے اب تک نہیں پڑھے تقریبا چار یا پانچ کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ جس سے عمر بالمعروف واجب ہوتا ہے اگر وہ شرطیں پوری ہو جائیں وہ اتنی تفصیلیں علم ہونا چاہیے اور احتمال تاثیر ہونا چاہیے اور عدم مفسدہ ہونا چاہیے اور اسرار نہیں ہونا چاہیے اور عذر معذوریت نہ ہونا چاہیے یہ پانچ شرطیں ہیں اس کی جو بڑی دقیق ہیں تو انسان جب بھی کسی کو عمر بالمعروف کرے تو اس کو مسائل پتا ہونے چاہیے کب مجھ پر واجب ہے عمر بالمعروف کرنا اور کب مستحاب ہے مجھ پر تو پہلے تو ان شرطوں کو دماغ میں لانا ہوتا ہے کہ کیا مجھ پر واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا لیکن پھر جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مجھ پر واجب ہے عمر بالمعروف کرنا کیونکہ یہ سب شرطیں پوری ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد اس کو کرنے کے چار طریقے ہیں جن پر مرحلے وار عمل کیا جاتا ہے مرحلہ نمبر ایک پھر یہ کارامت نہیں ہے تو مرحلہ نمبر دو آپ کے خیال میں وہ بھی کارامت نہیں ہوگا تو مرحلہ نمبر تین اور چار اس طرح سے بات آگے بڑھتی جی اس کے اوپر معاشرے کو گناہوں سے کیسے بچائیں عمر بالمعروف اور نحن المنکر کے حوالے سے اس کے جتنے بھی فقعی مسائل ہیں یوٹیوب اور ویمیو چینل وغیرہ کے اوپر ایک درس بھی موجود ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی خرج نہیں ہے اگر دیکھ آپ کو یاد نہیں ہے تو اب کوشش کر لیں کچھ عرصے میں یاد کر لیں نہیں اگر یاد ہوتا تو دیکھ کر پڑھنا ثواب کو تھوڑا کم کر دے گا لیکن ثواب ختم نہیں کرے گا جس سے پہلے میں نے کہا تو تو کوئی بات نہیں آپ دیکھ کر پڑھ لیں ثواب کچھ کم ہو جائے مثلا ثواب اگر آپ دیکھ کے نہ پڑھتی ہیں زبانی پڑھتی ہیں ثواب ملتا مثلا سو اور دیکھ کے پڑھنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے ستر ساٹھ تو ایسا نہیں کہ بلکل نہیں مل رہا مل رہا ہے لیکن کم مل رہا ہے تو پڑھتی جب تک یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز مکرو ہو جاتی ہے اگر جاندار کی تصویر اگر لگی ہوئی ہو اچھا اس میں فوقہ میں اختلاف ہے کہ سامنے لگی ہو یا پیچھے لگی ہو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کے اطراف میں کہیں بھی بھی جاندار کی تصویر خاص طور پر چہرے کی تصویر اگر ہے تو اس سے نماز مکرو ہوتی ہے اور اگر آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ سامنے صرف مکرو ہے لیکن دائیں بائیاں پیچھے اگر ہو تو مکرو نہیں دونوں ہر مجتحد کا اپنا فتوہ اب جس کی تقلید میں اس کے مطابق عمل کریں اکثر علامہ نے چہرے پر دعا قنوط میں ہاتھ پھرنے کو مکرو قرار دیئے جی نماز شب میں خاص طور پر جو آخری رکعت ہے اس کے قنوط میں مومنین کے لئے دعا کرنا وہ زندہ مومنین کے لئے بھی کی جا سکتی ہے مرہوم مومنین کے لئے بھی کی جا سکتی اور زندہ اور مردہ کو ملا کر بھی کی جا سکتی اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ اب دعا کریں تو ہی وہ نماز شمارو اب چاہیں تو پوری دعا کو چھوڑ بھی سکتی یعنی بالکل نماز وطر جو آخری رکعت ہے اس میں صرف آپ الحمد کا سورہ پڑھیں رکو سجدہ تشوت سلام نماز ختم تب بھی نماز ہو جائے گی اور چالیس مومنین اچھا ضروری نہیں کہ چالیس مومنین کے نام ہی لی جائیں سو کے بھی لے سکتے ہیں زیادہ نام نہیں یادہ رہے دس پہ اقتفا کر لیں پانچ پہ اقتفا کر لیں ایک دو نام یاد ہے اس پہ اقتفا کر لیں آواز نہیں آئی جی ہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا اتنی زیادہ ورائیٹی ہے دعاوں کی وہ تو واجب نماز کے قنوت کے اندر بھی اتنی ورائیٹی ہے تو آپ مصطحب نمازوں کے قنوت میں بھی جتنی چاہیں دعایں جس طرح سے چاہیں دعایں سب پڑھ سکتی ہیں ارتا کے اردو میں بھی پڑھ سکتی ہیں عربی کی جتنی دعائیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں آئینے کے جی آئینے کے سامنے جس کے اندر انسانی اکس ابر رہا ہے اس وہاں پر بھی نماز پڑھنا مکروح ہاں آئینہ صرف موجود ہے لیکن ایسی اس کی سمت میں رکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی جاندار کا اکس ابر نہیں رہا ہے تو پھر مکروح نہیں دیکھیں وہ تو آپ کو جیسے کہ یا تو آپ اس کی پہلے سے ورکنگ کر کے جائیں اور آپ دیکھ کے جائیں کہ کہاں کہاں سے مثلا جہاز گزرے گا اور وہاں وہاں اوقات نماز کیا ہیں اور ایسا نہیں کچھ ایسے افراد دیکھیں جو باقیتہ پوری ورکنگ کر کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جہاز یہاں سے یہاں تک جائے گا یا مثلا بہت سی عرب ائرلائن ایسی ہیں جن کے سکرین پہ پوری ڈیسٹینیشن اور وہ جہاں جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ساری ساری چیزیں منشن ہو رہی ہوتی ہیں حتیٰ کہ قبلے کی سمت وغیرہ بھی بتائی جا رہی ہوتی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اور عام طور پر مقامات مقدسہ جو جاتے ہیں وہ عام طور پر مسلم ممالک کی ائرلائنس ہوتی ہیں جس میں عام طور پر اسی سہولت ہوتی ہے تو قبلے کی لحاظ سے بھی پتہ چلتا ہے اور دوسرا ہے اوقات ناماز کے لحاظ سے بھی اچھا پھر دوسرا ہے کہ بہت ہی آپ کو کوشش کر کے ونڈو وغیرہ سے بار بار دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ ناماز فجر کا وقت آیا یا ایک خاص قسم کی روشنی سی وہ بھرتی ہے اس میں بھی تھوڑا احتیاط کرنے بعض اوقات وہ صبح کازیب کی روشنی ہوتی ہے صبح کازیب ہلکی سی روشنی ہوتی جو مادوم ہو جاتی یعنی پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور اس کے تقریباً دس منٹ بعد دوبارہ سے وہ روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ بڑھتے 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 یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تو آپ کو اب وہ دوسری والی جو روشنی ہوتی ہے وہ جب بڑھنا شروع اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہوتی لیکن اس میں ذرا جلدی دکھانے چاہیے ایکسپیرینس یہ ہے کہ بہت ہی جلدی وہ ٹائم نکل جاتا اور اچانک سے سورج نمودار ہو جاتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فجر کی نماز دو دفعہ بھی جہاز میں پڑھنی پڑ جائے کیونکہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ جو پہلے والی روشنی تھی کہیں اس فجر کازب کی تو نہیں تھی آپ کو شک ہونے لگتا ہے تو بعض اوقات احتیاطاً دو نمازیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں تو وہ خود سے آپ کو شیشے میں ونڈو سے دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا کہ نماز فجر اور پہلے سے ورکنگ کر کے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے انٹرنیٹ وغیرہ سے ان جگہ کے جو فجر کے ٹائمنگ سے وہ سرچ کر کے جائیں اور اپنی گھڑی کو جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے جہاز یا جن ممالک وغیرہ سے تو اس کے ٹائم ڈیفرنس وغیرہ کو بھی دیکھتے ہوئے آپ کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا ٹریکی اور ویسا معاملہ ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں لیکن تھوڑی سی کوشش سے یا انسان اپنی نماز فجر کو بچا سکتا ہے یہ ابھی آنے والا ہے نماز قضاء کے جو احکامات ہیں اس میں مستحب نمازوں میں خاص طور پر نماز شب کہنے ہیں ہم قضاء پڑ سکتے ہیں یعنی ایک بڑا تفصیلی اور دلچسپ ایک موضوع تھا جو کہ اگلی نشست میں خود ہی آ جائے گا تو برحال یہاں تک گفتو کو ہماری رکتی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں نماز قضاء کے احکام اور آگے اس سے گفتو کو جاری رہی رہے گی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَوْيَبِينَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ